موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹیکس اور عوام لے کر حسین علی قادری آپ کی حضرت میں حاضر ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک ہاتھ ٹاپک ہے جو آج کے لخبارات میں آپ خبریں دیکھ رہے ہیں پورن ایسٹ کے حوالے سے یا اوورسٹ ایسٹ کی ٹیکسیشن کے حوالے سے اس پہ بات کرنے کے لئے آج ہمارے پاس ٹوڈیوز میں موجود ہیں سٹنگ سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس پار کے دناب چودری زائد عطیق صاحب ان کے ساتھ ترشیف فرمائیں وقار احمد میاں صاحب آپ اگزیکٹیف پیمیٹی ممبر ہیں لاہور چمبر آف کامرس کے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پچھلی تین دہائیوں سے لاہور چمبر سے ایک تعلق ہے اور مختلف پوزیشنز پر رہے ہیں اور خدمت کرتے رہے ہیں عوام کی لاہور چمبر آف کامرس کی طرف سے راضین اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں ہم چلتے ہیں افضل ایوبی صاحب کی ایک رپورٹ کی طرف اور جانتے ہیں کہ ماہرین کی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں عوام سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے حکومت اور ٹیکس کولیشنگ کرنے والے دارے ٹیکس قوانین اور پالیسیوں کے علاوہ مختلف جدید طریقے اختیار کرتے ہیں اور جب خسارے پورے نہ ہوں تو حکومت کوئی نہ کوئی امنیسٹی سکیم لاتی ہے اور اب بھی حکومت دوسرے ممالک میں اساسہ رکھنے والوں کے لیے امنیسٹی سکیم لا رہی ہے اس حوالے سے ماہرین کیا کہتے ہیں آئی جانتے ہیں کہ فارن ریمنٹنس پر کوئی ٹیکس نہیں جب فارن ریمنٹنس پر کوئی ٹیکس نہیں تو وہ آدمی کے جبار پیسے کیش پڑا ہوا ہے یا کوئی ایسٹ ہے اس کو بھی لیگویڈیٹ کرتے کیش لا سکتا ہے تو اس کے لیے کم سے کم ریٹ ہونا چاہیے جو کہ ایک دو پرسن کے قریب ہو اور ان پاکستان فارن کرنسی کسی کے پاس ہے اس کا بھی ریٹ وہ ہی ہو جانا چاہیے جو فارن سے مگانا ہے مارکٹ والی بھی ضرور ہونا چاہیے لیکن ریٹ بہت کم ہونا چاہیے مولک میں تو پہلے اتنی انار کیا ہے کہ یہاں پہ نون فائلرز کی تو آپ لوگوں نے ٹانگیں کھینچی ہوئی ہیں جو ضرورت ہے اس مولک میں جو پاکستان میں ضرورت ہے وہ ضروری ہے کہ ان کے لیے ان کی امنیسٹی دیں جو لوگوں کی یہاں پہ جو وائٹ منی نہیں ہے لوگوں کو یہاں پہ پرابلم ہیں لوگ اپنا ٹیکس دینا چاہتے ہیں اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے ہیں تو خدارہ ایسے کام نہ کریں کہ یہ کل کو پہلے بھی یہ ملک میں تین امنیسٹی چار آ چکی ہے چاروں ہی فیلئر ہو گئی ہیں کچھ سپریم کورٹ کی انٹرفیرنس ہو گئی ہے کچھ پبلر کی اپنی منشاہ نہیں تھی کیونکہ وہ امنیسٹی کسی خاص طبقے کے لیے آئی تھی اب جو بھی دینے ہیں جنرل پبلک کے لیے امنیسٹی دیں تاکہ لوگ اپنا سرمایہ سفید کریں لوگ اپنا سرمایہ کو مارکیٹ میں لے کے آئیں بجائش کے کہ لوگ جتنا سرمایہ ہے بھار کے ملکوں میں لے کے جائیں جب تک ہم ان کو سہولیات مہیا نہیں کرتے تب تک وہ کیسے کریں گے ان کے پیسے انسکیور ہیں جیسے ہماری گورنمنٹ کی جو انسٹیبلٹی ہے ملک کے اندر انسٹیبلٹی کی وجہ سے لوگ یہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے تو جب تک ہماری ملک سٹیبل نہیں ہوتا ہماری پارلیمنٹ گورنمنٹ ایسے لاز نہیں بناتی کہ ہمارے ایورسیز پاکستانیز یہاں پہ آئیں انویسمنٹ کریں ان کو انویسمنٹ کے جو مواقع ہے وہ محسر کیے جائیں تاکہ ان کے ورن کے لیے ٹیکسیشن کی جو صحولیت بری فرینڈلی ہونے چاہیے جو ٹیکس ایمنسٹریز آتی ہیں کیا ان کا کوئی قانونی اخلاق جواز بھی ہے کہ نہیں کیونکہ ہمیشہ سے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ٹیکس ایمنسٹری صرف ٹیکسچوروں کو تحفظ دینے کے لیے اور مخصوص طبقات کو نوازنے کے لیے حالانکہ اگر آپ نے ٹیکس ایمنسٹری لانے بھی ہے تو ونس لائیں اور اس کے بعد اپنا نظام اتنا بہتر کریں کہ پھر کوئی بندہ بچ نہیں پائے اور دوسرا جب لائیں تو تب بھی سب لوگوں کو ایک اول محاقع دیں اور جہاں آپ ان لوگوں کو جو ٹیکس نظام میں نہیں ہیں اس کو آپ ایمنسٹری دے کے لانا چاہ رہے ہیں مجودہ ٹیکس گزار کو بھی اس کے اندر گنجائش دیں یا تو آپ کسی بھی لیکس پوائنٹ آف یو کی طرح جہاں آپ نے پرامہ لیکس نکالی اور دوسری جیسی لیکس دیں ان کے طریقے بتاؤ کہ بھائی ہمارے پاس تمام ڈیٹیل ہیں فلانے کے پاس یہ ایسٹس ہیں تو وہ باؤنڈ ہوگا یا وہ گلٹی گلٹ فیل کر کر اپنے رسپانسیبلیٹی سمجھے گا کہ میں نے ان کو سب کو شو کرنا ہے جب وہ پاکستانی احساسے پورے نہیں آبکے دونڈ سکتے تو باہر والے احساسوں وہ نہیں دونڈا جا سکتا اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو اس چیز کی طرف لائے جائے مائل کیا جائے کہ اگر وہ اپنے احساسے ڈیکلیئرز کریں گے اس کے اوپر ان کو فوائد ہوں گے نقصانات نہیں ہوں گے اور جو ڈیکلیئر نہیں کرے گا اسے نقصان ہوگا ٹیکس مہرین کا کہنا ہے امرسٹری سکی میں نان فائلر کے لیے سونے کی کنجی ہیں مگر بقائدگی سے ٹیکس ادا کرنے والوں کا استثال ہے اس لیے حکومت ٹیکس نظام اور ٹیکس کلچر کو فروغ دے تاکہ ٹیکس کلیکشن میں آسانیہ پیدا ہوں پروگرام ٹیکس اور عوام کامرامن شہباز حسن کے ساتھ افضل یو بی لاہور جی ناظرین ویلکم بیک تو دی سٹیوڈیو جی زائد صاحب صرف آج کلی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فورن ایسٹس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے ہاں جگہ اور یہ اخبارات میں بھی بات آئی ہے اور اب ایک فورن ایسٹ ٹیکس کے بارے میں ایک لاؤ دیا جا رہا ہے جس میں 2.5 پرسنٹ سے لے کے 7.5 پرسنٹ تک ایک ٹیکسیشن دی گئی ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ فورن ایسٹ کی ٹیکسیشن ضروری کیوں ہیں اور فورن ایسٹ سے مراد کیا ہے مانی امام کی آگائی کے لیے کہ کیا امام ہے تینکیو سو ویری مچ خسن صاحب آج آپ نے مجھے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے اپرشنیٹی پروائیڈ کی جیسا کہ میرے ناظرین نے اخباروں میں اور ٹیلیوین پہ یہ بات سن رکھی ہے کہ جو پرائم منسٹر پاکستانا جو فیڈل گرمنٹ ہے وہ چاہ رہی ہے کہ جو پاکستانی ہیں ان کے جو برونے ملکساسی ہیں اور وہ پاکستان کے ڈاکومنٹیشن سیکٹر میں ریجسٹرڈ نہیں ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکس نیٹ میں اور ڈاکومنٹیشن میں اپاؤنٹ فار کر لیا جائے بنیادی طور پہ اپنے ناظرین کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کی دو اقسام ہیں ایک پاکستانی وہ ہے جو ریزیڈنٹ ہے پاکستان میں رہتے ہیں اور ایک پاکستانی وہ ہے جو اوڈ سیزن نان ریزیڈنٹ ہے پاکستان سے باہر جاتی ہیں بیکل صحیح انہوں نے جو اساسے باہر بنا رکھے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اکاؤنٹ فار کیا جائے تو بنیادی طور پہ حسن صاحب اس کو دو کیٹیگری میں ڈیوائٹ کرتے ہیں جو پاکستانی ریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جو باہر اساسے بنا رکھے ہیں ان میں دو قسم کی لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جو بزنس مین ہیں جو بزنس کلاس ہے انہوں نے اپنے بزنس اور انکم سے اساسے بنائے اور وہ ایف بی آر کو اپنی ٹیکس ریٹنز ویل سٹیٹمنٹ کے اندر ڈکلیئر نہیں کیے اور دوسرا لیم بھی اس کا ہے کرپشن کا جو کرپشن کا پیسہ ہے اس سے جو بیرونے ممولہ کے ساسے بنائے گئے ہیں ان کو ڈکلیئر کسی جگہ پر نہیں کیا گیا لیکن ایک سوال تو یہ بھی ہے نا یہ جو فورن ایسٹ کی سکیم لاؤ رہے ہیں جو میری اصل بات تھی اس کو میں نہیں مانتا آپ کو بات کر رہے ہیں کہ ٹیکس ہم سے لے لو تو آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں جو بلیک منی کو وائٹ کرنے کی ہم نے ایک طریقہ نکال لیا ہے کیا یہ فائدہ مند ہے حضور آپ بھی ماشاءاللہ چارٹرڈ اکاؤنٹر فیملی سے بلاؤنگ کرتے ہیں اور چوجستہ بھی بیٹھے ہیں یہ ٹیکس کے معاملات کو زیادہ سمجھتے ہیں میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اور بینوں نے ملک ہمارے کروڑوں ڈالر پڑے ہیں جو کہ خفیہ ہیں خفیہ سے مراد میں اس طرح کہتا ہوں کہ کسی نے اپنے بیو سے چھپا کے رکھا کسی نے اپنے باپ سے چھپا کے رکھا کسی نے اپنے بیٹے تھے اور وہ کسی کو بتایا بگر مار جاتا ہے اور اس کا کوئی والی وارس نہیں ہوتا کہہ جی میں چوئی صاحب غلط تو نہیں کہہ رہے اس بات کو اور یہ کہ اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے اگر میں کہتا ہوں کہ انکم ٹیکس ایف بی آر والوں کو پتہ ہے یہ پتہ ہے ان لوگوں کو کہ میں ایک دفعہ ایف بی آر کے آفیس میں گیا تو میرے ایک دوست تھے وہ میٹنگ تھی ہے کمیشنر صاحب کے ساتھ اس کے پاس جانب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا میاں صاحب بھی طرح انہوں نے کمپیوٹر پر مار رہا اس نے کہا یہ فلاں بندے کے اکتنے پلانٹ ہیں مجھے سارا بتا ہے مجھے کہیں میں ان سب کو پکڑ کر آ کے بٹھا دیتا ہوں اس کے لئے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کرنا نہیں چاہتے کرنا نہیں چاہتے میں بالکل واضح لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم پہ فیڈیشن آف اکسن چیمبر کے پلیٹ فارم پہ یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ ایف بی آر کام نہیں کرنا چاہتا ایف بی آر آسان رسے ڈونڈتا ہے صرف کرنا نہیں چاہتے یا کرنے دیا نہیں جاتا اس کا بھی جواب دے گئے یہ بھی آپ نے بہت اچھا ایک بیچ میں سے مہن لے آئے کورممنٹوں کی کچھ مجبوریوں بھی ہوتی ہیں صحیح شاید وہ مجبوریوں بھی کہیں جگہ پہ آڑے آتی ہو لیکن اگر ایک والڈن ٹرافک والڈن چوک میں کھڑا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک بڑنا وائلیشن کر رہا ہے اس کی دو صورتیں ہیں یا اس کا چلان کریں یا نہ کریں تو کرنا نہیں چاہتا تو اس کا جواب ہوا آگیا کہ وہ نہیں کرنا چاہتا اچھا اس بات کی طرف بھی میں آپ کی واپس آنگا زائے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک کونسپٹ ہے ایمنیسٹی کا یہ ہمارے ناظرین کے لیے کلیریفائی کر دیں کہ ایک سکیم کے ایمنیسٹی ہونے یا ایمنیسٹی نہ ہونے سے کیا فرق آتا ہے اور ایکشلی ایمنیسٹی کی دیفنیشن ایس پر لاو جیسے کہ آپ معاشلہ ایک لیگل ماہر ہیں تو اس کے اوپر سر روشنی ڈالیے گا خیسن صاحب ایس ایس ٹوڈنٹ آف ٹیکس لاوز ایمنیسٹی سکیم سے میں بنیادی طور پہ تو اختلاف کرتا ہوں اس سے مراد ایک ایسی چھوٹ ہے جو کسی بھی کالا دھن کو سستے داموں سفیت کرنے کی سولت فرام کرنا ہے اب یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہیں جو ٹیکس کا نظام چلانے والے اداریں ہیں ان کا فیلئر ہے جب وہ ایک شخص ہے جس کا ڈیو ٹیکس بانتا ہے ٹائم پہ ٹیکس وصول نہیں کر پاتے تو پھر گورنمنٹ کو اس طرح کی سکیمیں دینی پڑتی ہیں اگر آپ اس کا ایک برادر پروسپیکٹ میں بات کریں تو بیسیکلی یہ اس شخص کا استحال ہے جس نے پورا ٹیکس پے کیا ہے اگر ایک شخص پورا ٹیکس پے کر کے دیانت داری سے اپنی تنہا پہ یا کاروباری یا آمدنی پہ اپنا اساسہ بناتا ہے اس کے مقابلے پہ دوسرا شخص جس نے کوئی ٹیکس پے نہیں کیا اسے دو پرسن یا پانچ پرسن ٹیکس لیٹ آفر کیا جائے تو اس سے سوسائٹی میں ایک انٹی ویو جاتی ہے لوگوں میں ٹیکس ادا کرنے کا رجان کم ہوتا ہے لوگ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں دو چار پانچ سال بعد گورنمنٹ سکیم دے گی اس میں اپنے اساسیم سستے داموں وائٹ کر لیں گے لیکن یہ جو آپ کا اصل قویسٹن ہے فورن ایسٹس کا تو ہماری گورنمنٹ نیسر یہ آئیڈیا بھارو کی ہے بیسیکلی انڈونیشیا سے ہم نے ریسینٹ پاسٹ میں دیکھا جولائی دوزار سولہ میں انڈونیشیا نے اپنے سیٹیزنز کو انڈونیشیا کے اندر اور جو بیرونے ممالک ان کے اساسے ہیں وہ وائٹ کرنے کے لیے ایک سکیم دی ان کا حیال یہ تھا کہ ہمارے سیٹیزنز کی تین سو بلین ڈالر کی پراپٹی ویڈن کنٹری اور باہر ہیں جب انہوں نے یہ سکیم آفر کی تو یہ جولائی سولہ سے مارچ سترہ تک نو مہینے تک چلی اور اس میں تقریباً چار سو بلین ڈالر کے قریب لوگوں نے اپنی جو ہے وہ پراپٹی کو رجسٹنٹ کرایا دی آر کے ساتھ تو پرائیم منسٹر صاحب کا جو وی این آئیس سلسلے میں وہ ایک انڈونیشیا ٹائپ کا موڈل پاکستان میں انٹرڈیوز کرانا چاہتے ہیں لیکن اس موڈل کی ایک خرابی ہے سر وہ خرابی یہ ہے کہ انڈونیشیا نے اپنے سیٹیزن کو باور کرا دیا تھا کہ آپ کے مقامی اور برونے مولک اساسوں کی مکمل تفصیلات ہمارے پاس ہیں اور انہوں نے کچھ موڈل اپنے جو ٹیلیوینس اور جو ان کے ذرائع بلاغ تھے وہاں پہ پبلک بھی کر دیئے تھے سکیم سے پہلے ہمارے یہاں بدقسمتی سے اگر ہم ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں تو گورنمنٹ نے ایک وولنٹیرلی ٹیکس کمپلائنس سکیم ہمارے یہاں دوزار سولہ میں انٹرڈیوز کرائی تھی کافی کوشش کے باوجود بھی لوگوں نے اس میں حصہ نہیں لیا اور اس سے کوئی خاص کامیابی نہیں ملی بلکہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ پہ جترہ پیسہ لگا شاید وہ بھی گورنمنٹ پورا کلیکٹ نہیں کر سکی اور حسارے میں رہی تو جو میں محسوس کرتا ہوں اسکوڈنٹ آف ٹیکس لاؤ کہ جب تک گورنمنٹ لوکل ایسٹس جو لوگوں کے ہیں وہ نہیں پکرے گی آپ اندازہ کیجئے کہ جب یہ حرطہ نے شروع ہی ریال سٹیٹ سیکٹر کی تو کاروبار جو ریال سٹیٹ سیکٹر کا کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے کہا تین ہزار ارب روپے کی انویسمنٹ اس سیکٹر میں ہے اور ہمارا استثال کیا جا رہا ہے میں زیادہ سب آپ کی بہت کو یہی سے کانٹینیو کروں گا ناظرین اس وقت ٹائم ہوا ایک شاٹ کمرشل بریک کا we'll be right back جی ناظرین welcome back to the show جی زیادہ سب ابھی جیسے آپ ریال سٹیٹ سیکٹر کے بارے مہت جا رہے ہیں جب تک آپ بیرونے ملک اساسوں کی بات کرنے کی احلاقی جواز نہیں بنا سکتے جب تک آپ اپنے مقامی اساسیں نہیں پکردے ایسے میاں صاحب نے فرمایا کہ مشینری کے پاس تمام معلومات ہیں کہ کون شخص کتنے فارن ٹریبل کر رہے کتنی پروپٹی ہیں کہاں ان کے بچے پا رہے ہیں کریڈٹ کا کی کتنی ڈیپوزٹس ہیں اور کتنی آپ کی بینچ ٹیٹمنٹس ہیں تو جب تک آپ اچھی انفورسمنٹ نہیں بنائیں گے کوئی آپ کو ٹیکس کیوں دے گا جو مقامی لوگ ہیں ان سے تو آپ پروپٹی پہ یا ان ایکسپلینڈ انکم پہ ٹیکس لے نہیں سکے نیسے انفورسمنٹ کو تو وہ کہتے ہیں کہ انڈیریک ٹیکسیں دیں میں ادھر سے ٹیکس آیا تھا انفورسمنٹ کی کیا ضرور ہے سر بات آپ کی بلکل بجائے لیکن ایکانومی کو ڈکومنٹ کرنے کے لیے کچھ شارٹم پلیننز ہوتی ہیں کچھ لوگ ٹم ہوتی ہیں نہیں میں اگری کرتا ہوں اگر شارٹم میں آپ کو ریوینیو بھئیر کے طور پر حاصل ہو بھی رہے ہیں پٹیٹ دز نوڈ مین کہ آپ بندے کے لیے ایک کروڑ سے کی پروپٹی میں ایک تیسلاک ٹیکس ہے آپ ایک لگ ٹیکس لے کے باقی چوتیس لگ معاف کرتے ہیں تو کوئی جواز نہیں ہوگی اچھا میں ایک اور انگل دوں گا آپ کی اس بات کو کہ جیسے آپ نے بڑا وری ریٹری سیٹ کی جی فورن ایسٹ کا جو سکیم ہے ایک امنیسٹری ڈسکریج کرتی اور ایک ٹرسٹ ایفیسٹ بڑھ جاتا ہے عوام کا کہ جی ہم ٹیکس کیوں دیں جب امنیسٹری آنی ہی آنی ہے ایک بات کا جواب دیجئے گا کہ کیا ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم امنیسٹری دے گے جیسے آپ نے بات کی انڈونیشیا کی انہوں نے ایک ٹائم فریم دیا اب اس بات کا بھی جواب دے دیں کہ جنہوں نے اس امنیسٹری کو اویل نہیں کیا یا جو رہ گئے تو ان کی انہوں نے پروبنگ کی ہمارے ملک میں یہ ہوتا رہا ہے امنیسٹری آتی ہے لوگ ڈیکلیئر کرتے ہیں بعد میں اس ڈیٹے کو لے کر کوئی بینفٹ شاید اٹھایا نہیں جاتا یا ہم اپنی جیسے آپ نے کا ورکنگ نہیں کرتے کہ کون ایسا بندہ رہ گیا یا کون ایسے اشخاص رہ گئے ہیں جو اس امنیسٹری کو اویل نہیں کر سکے اور ان کی ابھی بھی بلیک سورسز موجود ہیں حسن صاحب اگر آپ ایک ایک پروڈنٹ پاکستانی ہونے کی صیحت سے میرا نیوٹل اپینین مانگیں تو میں آپ کے اس سوال سے اگری کرتا ہوں پاکستان کی بزنس کمیونٹی پاکستان سے پیار کرتی ہے اگر انہیں اس بات کی یقین دانی کرائی جائے کہ اگر آپ نے ٹیکس پی نہیں کیا اور اس ان ٹیکسڈ انکم اور پروفٹ سے بزنس سے آپ نے کوئی ایسٹ بنا لی ہے ہم آپ کو ایک اپرچونٹی دیتے ہیں آپ اپنے ایسٹ کو وائٹ کر لیں ایک مدت کے لیے ون ٹائم ہوگی یہ تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستانیوں کے جو بیرونے ملک اساسیں ہیں وہ آپ کو یا ریجسٹر کروا دیں گے اس پہ آپ کو ایک سٹن ٹیکس بھی پی کر دیں گے لیکن اسن صاحب اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ بات یہ ہے ایک دفعہ گورنمنٹ دو لاکھ پانچ لاکھ دو پرسنٹ پانچ پرسنٹ ٹیکس لینا کوئی کام نہیں میرا دکھ یہ ہے کہ میرے ملک کا یہ پیسہ واپس آئے اب واپس آنے کے لیے آپ ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ پروائیڈ کریں ایک بزنس مین کا جو باہر پیسہ ہے اساسی کی شکل میں انویسمنٹ کی شکل میں یا جہداد کی شکل میں وہاں پہ ایک ڈیویلپٹ کنٹریز میں اچھی اپریسیشن ہوتا ہے اگر آپ یہاں پہ ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ دیں کوئی انویسمنٹ سکیم دیں بانڈز دیں کچھ جہداد پہ انہیں شوٹ دیں تو ایک کوڑیڈور بنائیں تو ہی پاکستانی اپنا پیسہ واپس لے کی آئے گا انڈونیشیا کا موڈل جو پرائم منسٹر صاحب ڈسکس کر رہے ہیں اس میں انڈونیشیا کو ٹرانزیکشن ٹیکس تو مل گیا لیکن ان کا جو سنگاپور میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں جو پیسہ تھا وہ ری پیٹریئٹ نہیں ہوا ایچولی ہمارا جو ابجیکٹیو ہے ہم یہ چاہتے ہیں انویسمنٹ ری پیٹریئٹ ہو جائے جیسے یہ پیسہ پاکستان سے باہر فلائٹ ہوا ہے اسی طرح یہ پاکستان میں واپس آ جائے تو دو اس میں ہمیں ضروری اقدام کرنے ہیں ایک تو ایک ایسی اپرچونٹیز پوری طور پر پرائم منسٹر صاحب انٹرڈیوز کریں سکیم میں کہ آپ اگر پیسے لائیں گے تو ہم آپ کو فلا فلا پاور سیکٹر میں یا فلان سیکٹر میں فلان سیکٹر میں اپرچونٹی دیں گے ٹیکس خالیڈیز دیں گے آپ کو ٹیکس خالیڈیز دیں گے فائیف یر کا ٹین یر کا آپ سبجیکٹ ٹو نومینل پیمٹ اپنے پیسے کو پاکستان میں واپس لیں تاکہ اس ملک میں ایک نومک ایکٹیویٹی چلے لوگوں کو روزگار ملے اس سے سٹیٹ کو ٹیکس ملے گا بلکل صحیح ہوگا میرے صاحب ایک بات بتائیے گا کہ جیسے بھی زائد صاحب نے پیسہ اگر ملک میں واپس آئے گا تو بہتری آئے گی میں ایک بڑا اہم سوال آپ سے کرنا چاہوں گا آج کل ہمارے میڈیا پہ چینلز پہ پبلک میں ایک بات ہو رہی ہے جی سی پیک ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں جی سی پیک آئے گا تو ہمیں یہ بینفٹ ہوگا سی پیک کی ریلیٹڈ کمپنیز کو ہم نے اگزیمشن بھی دے دی جو بھی کمپنیز ہیں ان کو ہم بے بنان اگزیمشن دینا چاہتے ہیں ہم بڑے فرینڈلی ہیں ان کے لئے اپنے گھر کے لوگوں کے لئے ہم فرینڈلی نہیں ہیں سر یہ کیا معاملہ ہے ہمارے گھر کے جو لوگ ہیں جیسے وری ریلیٹی سیٹ بائی زائد صاحب جو ہمارا اپنا کاروباری طبقہ ہے جو ہمارے اپنی چیمبر ہیں اپنے لوگ ہیں لوگ تو ہمارے اپنے ہیں بلکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ قانون جی ہوتا ہے نا میری نظر میں وہ سب کے لئے ایک جیسا ہوتا ہے بلکل صحیح امیر کے لئے اور غریب کے لئے قانون اور نہیں ہوتا اسی طرح آج ہم ٹیکس کے اوپر بیٹھے ہیں مجھے میرے علم میں یہ بھی باتیں آئی ہیں کہ میں پہلے ایک بات آپ کو بتا دو میرے سیکرٹ جو کا تحفظات ہے بے حیثیت ایک پاکستانی بے حیثیت ایک چھوٹا تاجر تحفظات یہ ہیں کہ کیا میرے ملک کو ایسٹ انڈیا کامپنی جیسی کامپنی کے حوالے تو نہیں کیا جا رہا اچھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ایک کپ میں مگاتا ہوں اس پہ ٹیکس آر ہے چائنیز کامپنی مگاتی ہے اس پہ ٹیکس آر ہے یہ کیوں تفریق ہے نمبر دو جہاں جہاں سے چلے ہم اس کو اچھی آٹپٹ کے لئے بات کر لیتے ہیں جہاں جہاں سے سی پیک گزرنا ہے کیا وہاں کی لوکل کمیونٹی کو اس میں انوال کیا جا رہا ہے صحیح ہم چلے جاتے ہیں بلوچستان میں میرے لنگ میں مطابق تجویر کو پیمتیس چھتیس ہزار کے قریب بچے ہیں بلوچستان کے لاہور کے مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں صحیح کیا اس سی پیک کے لئے ان کی تعلیم کا فائدہ ان کے صوبے کو ملے گا صحیح کیا گورمنٹ نے اس کے اوپر ان کو کام کیا ہے صحیح کہ وہ یہی پہ شادیاں کر کے یہی پہ سیٹل ہو جائیں گے یہی پہ نوکریاں کریں گے وہاں کے لئے پھر جب بندیں بورٹ کرنے پڑیں گے ان کو پھر ہم کیا کریں گے ملکل صحیح تیسرے نمبر پہ جو بات ہے نا سوال انڈسٹری ہمارے ملک کی ختم ہو رہی ہے جس سے ایس 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 جنرل ہیں وہ ختم ہو رہی ہے بلکل صحیح گورمنٹ کا اس کی طرف توجہ کوئی نہیں ہے بلکل صحیح کیا میرے ملک کو ٹریننگ کنٹری تو نہیں بنایا جا رہا صحیح آج ہمارے پاس ایسی رپورٹس ہیں آپ کے پاس بھی رپورٹس ہیں کہ چائنیز نے یہاں پہ آکے اپنے بیر افسیز بنا لی ہیں اپنے شروعوں بنا لی ہیں صحیح اور اب تو ان کی نا آپ کے ایٹی ایم تک بھی رسائی ہو چکی ہے میڈیا میں بڑی آ رہے ہیں جی 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 ایٹی ایم سے بھی پیسے نکلوا وہ سارا کچھ چائنیز تو ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے تو بہت پیار کرتے ہیں اور میں پجابی کی ایک مثال اس موقع میں جو جہاں آگئی ہے جو کہ ہمارے بڑے دیا کرتے تھے کہ مان الودگے ہیجلی ففے کٹنن دیئے جب ماں سے زیادہ آپ کو پیار کرتے ہیں اس کو لالچ ہوتا ہے صحیح تو ایسے لالچ سے بغیر پیسہ نہیں لگ رہا صرف یہ ہے کہ اس پبلک کو جس کے لیے سارا کام ہو رہا ہے کیا گورنمنٹ نے اس کو ان بورڈ کیا ہے صحیح کل اس پبلک کو اس کا کیا بینفٹ مل رہا ہے صحیح خالی ایک روڈ بن گے جی ہم نے گواتر سی بنا لیا جی ہمارے جہاز آئیں گے چالیس دن کا چائنا کو جو فیر پڑتا تھا وہ سات دن میں جائے گا اس کو اس کی اتنی بچے ہمیں ہمارا صرف گھر جو ہے نا وہ وائٹ واشی کیا جا رہا ہے یا اس گھر میں رہنے کے لیے ہمیں بھی کچھ سالتے مہید یعنی آپ سمجھتے ہیں اصل کچھ اور ہے اس پاس میرے خال میں جو میں جتنی بھی لاہور چیمبر میں ہی فرڈکشن میں میں نے یہ اپنے کھل کے اظہار کیا ہے فرڈکشن میں بھی چیمبر میں مہتے ہیں اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ٹیکس سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہی کیونکہ عوام ایک ہی ہے عوام ایک ہے چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو اگر وہ ایک چینیس کمپنی یہاں پہ کورمیشنین مگاتی ہے اس پراجرک کے لیے اس کے لیے ٹیکس کی چھوٹ آ رہا ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں بالکل جی جی پاکستانی کمپنی میں گاتی اس کی ٹیکس ہو رہا ہے تو پھر وہ ایکسپینٹ ڈکچر کہاں پہ جائیں گے ایک اور اہم نکتے پہ مزید کمنٹ کر دیجئے گا میہا صاحب کہ دیکھیں ہمارا جو رونا ہے اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ پیسے ہمارے واپس آنے چاہیے ریپیٹیٹ ہونے چاہیے اگر پیسے آ جائیں گے جس کے لیے آپ بھی جانتے ہیں چوئیسا بھی جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک وہی آ جائے گا جہاں وہ اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں ایک پروگرام میں کر کے گیا تھا اور میں ان دنوں بھی یہ ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب ان کو موطل نہیں کیا گیا تھا میں نام ہی لے رہا اور میں نے کہا تھا یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ ان کو گورمنٹ کو ختم کر دیا جائے ان کو اندر کر دیا جائے ان کو پنش کر دیا نہیں میرا پیسہ واپس آنا چاہیے جہاں بھی پڑا ہے کہ میاں صاحب پیسہ باہر لے گیا کیا میرا پیسہ واپس آگیا ہے نہیں یا ڈار صاحب پیسہ باہر لے گیا ہے میرا پیسہ آپ کا پیسہ عوام کا پیسہ ہے میں نے اپنی لائف پیکٹیکل لائف گزاری ہے جیسے آپ نے ستارڈ میں کہا ہے میں ایک سوچال ورکر بھی ہوں ملکو سیئی ملکو سیئی ملکو سیئی ملکو سیئی چیمبر بھی میرا ایک فورم ہے فیڈریشن میں بھی میری کوئی ذمہ داری ہے میں نے اس ملک میں ترقی صرف انڈر پاسز یا پولوں کے ذریعے نہیں ہوتی ترقی ہوتی ہے جب بیسک بندے کا میری زندگی بلان دو چار چیزیں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے سر اس میں تو یہ نا دیکھیں ایم پلارمنٹ لیبل آپ کا بڑھتا جا رہا ہے میں بتا رہا ہوں چار چیزیں سٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے جی جی ایڈیوکیشن ہیلتھ لائن آرڈر مجھے بتائیں ہمارا ہیلتھ کی تر کھڑی ہے مجھے بتائیں ایڈیوکیشن کتر کھڑی ہے ایڈیوکیشن تو ہم جانتے ہیں کہاں ہے ستر سال میں ہم اپنا کوئی لائن ہی نہیں منا سکیں یا ہم نے کونسی تعلیم بچوں کو دینی ہے میں تو آج کل کیا کر رہے بچے ای لیبل وہ کیا ہوتا ہے بیٹا اٹھوی کلاس بھائی سی تی سرا بلو اٹھوی پہ پڑتا ہوں ایڈیوکیشن سسٹم ایک نہیں ہے نا ستر سال میں ہم ایڈیوکیشن پالیسی نہیں بنا سکیں ستر سال میں ہم لائن آرڈر کے تر کھڑے ہیں چلے اب کچھ حالات بہتر ہے یہ کوئی شک نہیں کہ جب ہم پڑا کرتے تھے ہم نے پڑا تھا ذرائے مواصلات جو ہے نا کسی ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں ذرائے مواصلات میں ہم نے بہت ترقی کر بھی ہماری روڈز ورک وائیڈ ہوگی ہے لیکن اس کے باوجود مجھے یہ بتایا جائے کہ ہیلتھ میں آپ لوگوں کو لیکن یہ سوال بھی تو ہے نا کیا یہ سٹیپ ون ہے ترقی کا سٹیپ ون تو نہیں ہے ترقی کی سٹیپ ون تو نہیں ہے سٹیپ ون ہو یا ترقی کی سٹیپ ون ہو میری ضرورت ہے ہیلتھ کی ملکت صحیح میں تو رول رہا ہوں جا کے ساتھ میں بات کروں کہ سر سڑکے بنانا تو سٹیپ ون نہیں ہے نا ہیلتھ روز سٹیپ ون؟ ایڈوکیشن سب سے پہلے جو ہمارے آئین کے تحت حسن صاحب دے دو کونسٹیٹوشن کے اندر ہمارے کونسٹیٹوشن میں ایک ترتیب دی گئی ہے شہریوں کے حقوق سے متعلق بلکل صحیح اور کونسٹیٹوشن میں جو ترتیب دی گئی ہے اس میں سب سے پہلے ہیلتھ کا ایشو ہے جی کسی شخص کی جو ہیلتھ ہے وہ ریاست کی بنیادی زمداری ہے اس کے بعد تعلیم اس کے بعد پھر دیگر یہ جو انفرسٹیکچر کی میاں صاحب نے بات کی انفرسٹیکچر ڈیویلمنٹ کے لیے بنیادی فنڈمنٹل اسینشل ہے لیکن اس کا نمبر صرف بعد میں آتا ہے آپ اپنے شہریوں کو اگر بنیادی حقوق فرام نہیں کر سکے تو ایسی ترقی کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دوسرا میاں صاحب یہ جو ترقی جتنی انفرسٹیکچر کی ہو رہی ہے اس کے لیے جو ہم نے لول لے لی ہیں جو ہم نے کرزہ جات لے لی ہیں اس کے جو ڈیکس سرویسنگ ہے اس کے سکتر پرسنٹ تمہارا بجیب اور پھر ہم گوپر جوال کی طور جا ہے اب ہم ترانوی ارب کی طور جا ہے حسن صاحب اس میں میں آپ سے ایک جو ہے نا شیرانوی ارب بلرس ہے ترانوی ارب ڈالا لیکن آپ ٹیکس پر ترقی جا رہا ہے اس کے لیے سکتر پر ہمارا ملک جوانا ہے اس وقت چل رہا ہے میں سروائیب نہیں کہہ رہا چل رہا ہے بلکل صحیح ایک پٹرول ہے ملکل صحیح جتنا ہی کسی کا بنے آپ کو یاد ہوگا چوشا پوری یاد ہوگا جنرل مشہدو صاحب کے دور میں ایک سکی مانتی اس کی ٹریڈز ایڈوکیٹ کیا ہے لیکن سیتا سیتا فارمول ہے نائیسی نمبر آپ کا جو ہے نا وہ نیشنل ٹیکس نمبر بلکل صحیح میں ایک ٹیبل کرتا ہوں نائیسی کسی ٹیبل کروں گا نا بلکل صحیح تو جب میں اپنی انکمی تاثر بے بتا رہا ہوں اور میں لاکھر بے خرچ کر کے آ رہا ہوں تو اپنی یار کو نہیں پتا کہ یہ بندہ کون ہے کیا کر رہے ہیں فوکس بات کے اوپر ایک رہو گریری لگی ہے اس کو بجلی کے کونیکشن بھی مل چکا ہے یا تو وہ چوری کر رہے ہیں یا اس نے آئی ڈی کاڑ کے لیے لیا ہے اگر آئی ڈی کاڑ کے لیے لیا کیا اس کو ٹیکس دیا لے رہی ہے گورمنٹ پانچ سینکرٹ بھلپ ہوکا ہے میں کسی کو یہ نہیں مانا کٹیگریز بنا رہا ہو کہ ٹیکس آپ نے کہا کہا سے کل کر سکتے ہیں یہ سب کی بات کا مطلب ہے سین ایسی کے اس لیے ساری اکناومیک ایکٹیوٹی کو ریکارڈ کیا جا سکتے ہیں اور ریکارڈنگ بھی اس کو ٹیکسیشن کی جا سکتی ہے آپ کے ٹپک کے بالے سے اسن سا میں ایک رس کنا چاہوں گا اس وقت ٹائم وہا ایک شورٹ کمریشل بے کا we'll be right back موسیقی ہمارے حکمران ہیں ان تک بات پنچانا چاہتا ہوں کہ سر آپ کے سامنے ہے کہ کچھ آف شور کمپنیز کا پتا چلا جو برونے ملک پاکستانیوں کی تھی یہ ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ یہاں سے ہم سٹارٹ کر سکتے تھے ایف بی آر نے سپریم کورٹ کے سامنے جا کے ذمہ داری دینے سے انکار کر دیا ایسی سی پی نے نیب نے سب آپ کے جو بنیادی اداریں انہوں نے آتھکرے کر دیا جی ماری جورس ڈکشن نہیں ہے ہم کوگنیزنس نہیں لے سکتے آپ مجھے یہ بتائیے کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی اگر آپ کے کسی لاؤ میں ایسی پرویئر نہیں ہے تو فوری طور پر قانون سازی کر کے کسی کو ایک ذمہ داری تفویز کر دیں اگر آف شور کمپنیز کے اگینسٹ کام آج سے ایک سال پہلے سر شروع ہو جاتا اور کچھ لوگوں کو اس پہ رسپونسیبل کر دیا جاتا پھر آپ اس سکیم کو لے کے آتے تو لوگوں کو اندازہ ہوتا کہ گورنمنٹ کے پاس ایک ویل ہے اور ایک طریقہ کار مجود ہے آپ نے جو آف شور کمپنیز کے اونروں کو ایف بی آر سے ایک ایک نوٹس دلوایا اس بات کو ٹیلیویئن پہ چرایا اس کے بعد فالو اپ کی کوئی ڈیٹیل آج تک نہیں آئی جب تک سر آپ لوگوں کو پریسیڈنٹ نہیں بنائیں گے اگزیمپل نہیں بنائیں گے کچھ لوگوں کی رسپونسیبلیٹی فکس کر کے انہیں سزا نہیں دیں گے ان کے اوپر ٹیکسیشن ہی کریں گے تب تک کوئی لوگ جنہوں نے اپنے برونے مول کے ساسے بنائے آپ کو کیوں ٹیکس دیں گے آپ جیسے میاں صاحب نے فرمایا آپ کے ناک کے نیچے تو بلین آف روپیز کی ایک نومک ایکٹیویٹی انکورڈیڈ ہے ایف بی آر کے پاس ریکارڈڈ ہے کہ باوجود بھی وہ اس کابل نہیں ایفیشنسی نہیں کپیسٹی نہیں کہ وہ ٹیکس لے سکیں اور جو ان کے کابو آجاتا ہے اسی کی نیک کو جو اے وہ سکویز کر کے اسے ٹیکس لے جاتے ہیں جب تک سرگیوٹ اسے ٹیکس نہیں لے تھے انڈر ٹیکس دے وہ بھی ایک جو مال ایڈیسٹیشن ہے جو مال پریکٹیسی ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا وہ بھی ایک حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا میری عرض یہ ہوگی مارے پرائم میسٹر صاحب سے کہ آپ کوئی بھی فورن امنسٹری سکیم ون ٹائم دینے سے پہلے دو باتوں کو انشور کر لیں ایک تو اپنی پبلک اپنے سیٹیزن جو اس میں بینیفیشریز ہیں ان کو بابر کروائیں کہ اگر آپ لوگ اس کو اویل نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ جو اینا you should be dealt with the iron hands اور اس کے لئے سٹیک پنلٹیز ہوں اور پھر ان پر عمل بھی کیا جائے بلکل درست ہوگیا یہ نکتہ بڑا ہے ہمیں میں ایک اور نکتہ یہاں پہ اس کے ساتھ آپ کو لے کے آنا چاہوں گا کہ دیکھیں چاہے ہم universal assessment scheme کی بات کر لیتے ہیں جب universal assessment scheme ہم نے announce کی اور ہم نے کہا جی آپ tax دے دیں ہم مان لیں گے جو دیا گیا میں مانتا ہوں کہ یہ universal assessment scheme تھی data تو ہمارے پاس تب بھی سب کا موجود تھا کہ کون actually کیا کر رہا ہے اور declare کیا کر رہا ہے اور آج بھی data ہمارے پاس موجود نہیں بھی ہے تو ہماری working ہونی چاہیے جیسے بجا فرمایا آپ نے کہ ہم اگر یہ scheme introduce کرانا جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں پتا تو ہو کہ آیا foreign assets کتنے ہیں اور ہمیں پتا ہے ہم جانتے نہیں ہیں لیکن ہم ultimately اس کو accountable نہیں ڈھراتے ہیں اور اصل بات یہی ہے کہ جو آپ کی والی بات ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں میں اس طرف دوبارہ اس بات کو لے کے آنا چاہوں گا کہ repatriable نہ ہونے کی وجہ سے کیا یہ scheme جو ہے ایک failure نہیں ثابت ہو جائے گی اس وقت government کی essence آپ جو priority ہے نا جی وہ short term planning ہے کہ کسی طریقے سے جو assets ہیں ان کو document کر لیا جائے لیکن انہوں نے دامو ایسٹس کو وائٹ کرا دیا جائے آپ نے جو بات کی ہے سنسان ایف بی آر نے آپ کو میں ڈیٹ سے بتاتا ہوں یار اکتوبر 2017 کو جو ہمارے پارلیمنٹ کی فنانس کمیٹی ہے ان کے سامنے ایک ریپورٹ پیش کی کہ جو پاکستانی انویسٹر ہے ان کی ایٹ بلین ڈالر کی یو اے ای میں ریل سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہے آٹھ ہرپ ڈالر کی اور آٹھ ہرپ ڈالر کی انویسٹمنٹ یو اے ای میں ہے پاکستانیوں کی جب فنانس کمیٹی کو یہ بات بتائی گئی ایک مٹیریل اماؤٹ سر اتنی مٹیریل اماؤٹ کہ ایک دو بلین کے لیے تو امریکہ آپ کو ہور کر دیتا ہے تو آٹھ بلین ڈالر پاکستانیوں کے یو اے ای میں ہے اور یہ بات 17 اکتوبر کو پارلیمنٹی کمیٹی کے فنانس کی کمیٹی کے چیئرمن کو جب بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی کیا پلیننگ ہے اس کو واپس لانے کے لیے تو ایف بی آر نے اس پہ کوئی تسلیبک جواب نہیں دیا اب جب آپ کو یہ معلومات ہے کہ آٹھ ہر بلین پاکستانیوں کے وہاں ہیں آپ ایک پبلی کریں ڈاکومنٹ ان کی ڈیٹیلز پبلی کریں جب آپ ان چھ ہزار تقریبا معلومات ہے چھ سے سات ہزار لوگ ہیں اب چھ سے سات ہزار لوگوں کی جب پبلی کر دیں گے لسٹ تو پھر ان کی مجبوری بن جائے گی اس ایمنسٹری سکیم سے فائدہ اٹھانا آپ اگر اپنے پاس انفرمیشن کو ہائیڈ رکھ کے آپ کی پولیٹیکل ویل نہیں ہے یا ادر وائز آپ اگر اس طرح کے ایکشن کریں گے تو کبھی انڈیا نے بھی فارم ایسٹ سکیم وان ٹائم دی تھی اور انڈیا میں وہ ایک اچھا ایکسپیرینس رہا تھا انڈونیشیا میں بھی یہ ایکسپیرینس کامیاب رہا ہے تو شورٹ ٹیم میں آپ کو ٹیکس مل جائے گا اور لونگ ٹیم میں آپ ایک ایسا کوریڈور انڈیا نے کیا ایسی سکیم کے اٹریبیوٹ سے سر جو ہمارے نہیں آپ کو نظر آتے ہیں سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے اندر ادارے جو ہیں وہ ہم سے زیادہ ایفیشنٹ طریقے سے اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنے سٹیزنز کو باور کرواتے رہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں مہار پا یہ انفرمیشنز ہیں اوانیس کا پہلو اور وہ ایسے ایسے کیسز سیٹ کرتے رہتے ہیں جس سے ایک سوسائیٹی کے اندر ڈیٹرنس کا ایلیمنٹ قائم رہتا ہے انفرشنٹلی ہمارے ہیں یہاں تو ڈیٹرنس اوڈ ڈیٹرنس ہو جاتی ہے یہاں بلکل ہی نہیں ہوتی یہ یو اے ای میں جو آٹھ ارب ڈالر کی انویسمنٹ پاکستانیوں کی ہے اگر یہ واپس آجائے تو آپ بتائیے کہ جون تک جو پاکستان نے چھے ارب ڈالر کی پیمٹس کرنی ہے یہ کوئی مالکہ مشکل کام رہ جائے گا احسان کام ہو جائے اور اللہ کے فضل کرم سے پاکستانی اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں ان کو بزنس فرینڈلی انویسمنٹ اپرچونیٹیز دیں اور ان کو انویسمنٹ اپرچونیٹیز میں پارنر بنائیں پبلک پرائیویٹ پارنرشپ آفر کریں ان کو آنرشپ دیں رسپیکٹ دیں وہ اپنا پیسہ ضرور واپس لے کی آئیں گے یہ میری امید ہے بلکل صحیح ہو گیا میرے صاحب جیسے ابھی چوائی صاحب نے ایک سوال آپ سے کرنا یہاں پہ چاہوں گا کہ آپ نے شروع میں پروگرام کے کہا کہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ جو یہ بات ہم نے اکثر پروگرام میں کی ہے ٹیکس ریٹس کے اوپر کہ کمپنی میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی پینتیس پرسنٹ ٹیکس دے دو دس ملین کا آپ نے حدف کھڑا کر دیا ٹرن اوور ٹیکس کا پھر آپ نے کہا ٹرن اوور ٹیکس دے دو اگر ہم اس طرح کی پولیسیز رکھیں گے تو کوئی بھی کاروباری حضرات اپنے اصل جو ہے وہ شاید ڈیکلیئر نہ کر سکے یا ڈیکلیئر نہ کرنا چاہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ جو سوال ہے آج کی ڈیٹ میں بنتا ہے کہ جی پولیسی ایسی لہے جائے کہ ریوینیوز ڈیکلیئر ہوں اکنومک گروتھ جو ہو رہی ہے وہ ہو اور جہاں ہو رہی ہے وہ ڈیکلیئر گروتھ ہو اور اس کے عوض ٹیکس منی جنریئر ہوں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ مزید چہدی صاحب اس چیز کو بے خوبی اگاہ ہیں اور آپ کے ریدم میں ہے کہ آج سے چند سال پہلے ٹیکس نیٹ میں کتنے لوگ تھے اور آج کتنے ہیں جی سر وہ تو چالیس لاکھ ہینٹی ہے نا نا دس لاکھ ریٹائن جاتی صرف ٹھیک ہے جی سب سے پہلی بات میں میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے بلکل صحیح یہ جو پوائنٹ سکس پرسنٹ بینکوں کے ذریعے وصول کیا جا رہے ہیں اچھا میں اس کو ٹیکس نہیں مانتا میں اس کو ہمیشہ سے کنڈا ٹیکس کہتا ہوں صحیح میری رقم آپ کے پاس امانت پڑی ہے اچھا جب میں لینے گیا ہوں تو آپ نے اس میں سے چھے روپے کاٹ دی ہے بلکل صحیح ٹیکس نیٹ جب تک نہیں بڑھایا جائے گا اس ملک کا نظام ٹیک نہیں ہو سکتا اس کا تو نتیجہ ہے جس کی میں نے جس کی میں نے آپ کو پہلے مثال دی ہے کہ ایک رہو کی ریڈی والا ایک پان سگلٹ والا جو بھی ہے چاہے اس کو دس روپے دے جب تک ٹیکس نیٹ نہیں بڑھے گا اچھا کیونکہ پروگرام کا وقت تب کم رہ گیا تو میں چاہوں گا کہ سر اپنی تجویز آپ دے دیں تجویز میں نے آپ کو دے رہا ہوں جب تک نہیں وضافہ کیا جائے گا اس ملک کی اکانومی ایسی رہ گی ہم کرزے کے اوپر کرزہ لیں گے اس کو اتارنے کے لیے اور کرزہ لیں گے اس کو اتارنے کے لیے اور کرزہ لیں گے ایک سکیم کا میں ذکر کروں گا جو کہ میڈلیس میں چل رہی ہے کہ ٹریٹ سیڈیپکیٹ کا اجراء اگر گورنمنٹ پیسے لینا چاہتی ہے ٹریٹ سیڈیپکیٹ اجراء کیے کرے کیونکہ چند سال پہلے جب مشرف دور میں یہ ہوا تھا مجھے یاد ہے میں نے درجنوں کوپیاں فل کر کے لوگوں سے ٹیکس مسئول کر کے جمع کروایا تھا لوگ شوق سے اس وجہ میں کہتا ہوں لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں ایم پی آر لینا نہیں چاہتا بلکل صحیح ہو گیا جیو میپنگ جو ہے ٹکنالوجی کے لیے بہت آسان ہے جس طرح میہ سامنے ٹریٹ سیڈیوری کے لیے بات کی اس کی ایڈوانس شکل یہ ہے کہ جیو میپنگ کی جائے اور جیو میپنگ کے ذریعے شٹر ٹیکس کیا جائے اور چھوٹے پانچ سور پیسے لے کے ایک لاکھ روپے تک ہی کرتے کے لیے بنا دیں جو جس کی کپیسٹ ایک نومک ایکٹیویٹی کی ہے وہ ٹیکس کر دیں شورٹ ٹم کے لیے اچھی پلاننگ ہے فورن ایسٹس کے والے سے جب تک سٹیک آلڈرز کو جو حاصل طور پر ہمارے ملک میں میٹر کرتے ہیں ٹیکس بار اسوسییشنز کو اونگ گیٹ کیا جائے اور ہم انشاءاللہ آپ کو ایسی پلاننگز دیں گے جس سے یہ سکیم کامیاب بھی ہوگی اور اس ملک کو لانگ رن فائدہ بھی ہوگا بلکل صحیح ہوگا میں آپ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا زائد چودی صاحب آپ کا اور میاں صاحب آپ کا آپ لوگ ہمارے پروگرام میں ترشیف لائے اور بڑی زبردست گفتگوئی اور اس ٹاپک پہ ہم نے بڑی اچھی ڈسکشن کی یہ کیسا موازنہ رہے گا ہاں ممنسٹی آنے میں حرج کوئی نہیں ہے اگر ہمارے ملک کے لیے بہتری ہے ملک میں پیسہ واپس آئے اصل بات یہی ہے کہ ملک کو بہتری تکی طرف جانا چاہیے ترقی کی طرف گامزن ہونا چاہیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارے ملک کے لیے بہتری کرے اور اس کو ترقی دے اور ہمارے معاملات مزید بہتر ہوں اور ہم ایک اچھی راہ کی طرف نکلیں اپنے مزبان حسن علی قادری کو اجازت دیجئے گا خدا حافظ